موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں آپ سے دو احادیث مبارکہ شیئر کروں گا ایک کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو جالی پیری فقیری کے دھندے یا جالی مذہبی سکولر بنے ہوئے ہیں یا جالی لوگ ہیں اور دین کی آڑ میں غلط کام کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں فتنہ پردازیاں کر رہے ہیں اور مختلف چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ریاکاریاں کر رہے ہیں اصل میں وہ ہیں نہیں جو لوگوں کے سامنے بن کے آ رہے ہیں تو ان ریاکار عابدوں اور ان ریاکار عالموں کے بارے میں حضیث شریف میں کیا آتا ہے تو اس زمن میں دعا حدیث آپ سے شیئر کرتا ہوں پہلی حدیث شریف اسے امام ترمیزی روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ وضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا خروج فی آخری زمان کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے مکار لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے وہ لوگوں پر اپنی درویشی اور مسکینی ظاہر کرنے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے بھیڑوں کی کھال کا لباس پہنیں گے ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے سینوں میں بھیڑیوں کے سے دل ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں جرت کر رہے ہیں پس مجھے اپنی قسم ہے کہ میں مکاروں پر انہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جو ان کی عقل مندوں اور داناؤں کو بھی حیران بنا کر چھوڑے گا سو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ریاکاری کی یہ خاص قسم کے عابدوں زاہدوں کی صورت بنا کر اور اپنے اندرونی حال کے بالکل برعکس ان خاصان خدا کسی نرم و شیرین باتیں کر کر کے اللہ کے سادہ لو بندوں کو اپنے عقیدت کے جال میں پھانس کر دنیا ان سے کماتے ہیں دھندا کرتے ہیں یہ بدترین قسم کے لیاکار ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے دنیا میں بھی سخت فتنوں میں مبتلا کیے جائیں گے یہ لمبے لمبے ظلفیں رکھی ہوئی ہیں اور عجیب و غریب وضاقتہ کا لباس پہنا ہوا ہے آپ کو لکی سٹونز بیچ رہے ہیں یعنی ایسی چیزوں میں لوگوں کو لگایا ہوا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں بجائے اس کے کہ لوگوں کو تقوی کی تعلیم دیں ہدایت کی طرف لائیں لوگوں کو اشتعال دلائیں گے آپس میں لڑائیں گے جب ان کی مجلس میں بیٹھو تو لوگوں سے دل خراب کر کے اٹھو کہ یہ بھی برا وہ بھی برا اس کی مسجد یہ اس کی مسجد وہ بس سب میرے ساتھ بندے رہے اور صرف میری سنیں اور کسی کی نہ سنیں باقی سب غلط ہیں ایک میں ہی ٹھیک ہوں ایک طرف وہ لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو پیری فقیری کی آڑ میں عورتوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں لوگوں کے پیسوں سے کھیل رہے ہیں کوئی لکی سٹونز بیچ رہا ہے کوئی نیومرالوجی کر رہا ہے کوئی عجیب و غریب سے ان کو چیزیں بتا رہا ہے یہ کرو وہ کرو ایک عجیب ماحول بنا کے رکھا ہے دین بیچ رہے ہیں اصل میں دنیا کماتے ہیں اچھا اسی طرح ریاکار عابدوں اور ان ریاکار عالموں کے بارے میں جو اترمیزی شریفی کی روایت آتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بیراوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جب الحزن یہ جب الحزن جو ہے اس سے پناہ مانگو اور یہ جب الحزن کیا ہے یہ غم کا کونہ یہ غم کا خندہ تو بعض صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما جب الحزن یہ جب الحزن کیا چیز ہے قال وادن فی جہنم آپ نے فرمایا جہنم میں ایک وادی خندق ہے جس کا حال اتنا برا ہے کہ خود جہنم ہر دن میں چار سو مرتبہ اس سے پناہ مانگتی کہ تعوض منہ جہنم صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کون لوگ جائیں گے قالا حضور نے فرمایا وہ بڑے عبادت گزار اور یا وہ زیادہ قرآن پڑھنے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لئے اچھے عمال کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جہنم کے اس خندق جب الحزن میں ڈالے جانے والوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں القرآن مراؤون بعمالهم القرآن کا لفظ بولا ہے اس کے معنی زیادہ عبادت کرنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ قرآن کے علم اور قرآن پڑھنے میں خصوصیت اور امتیاز رکھنے والے کے بھی ہو سکتے ہیں پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اس خاص کوئیں یا خندق میں وہ لوگ جھونکے جائیں گے جو بظاہر اعلیٰ درجے کے دیندار علم قرآن کے سرمایہ دار اور بڑے عبادت گزار ہوں گے لیکن حقیقت میں اور باطن کے لحاظ سے ان کی یہ ساری دینداری اور عبادت گزاری ریاکاری پر مبنی ہوگی اللہ اکبر اسی طرح مسلم شریف کی جو ایک روایت آتی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ انہیں سنی بھی ہوگی کہ قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے والے یہ سب سے پہلے جو لوگ ہوں گے وہ یہ ریاکاروں میں سے ہی ہوں گے اسے پھر ایک اس اور درس میں میں تفصیل سے آپ کے ساتھ وہ روایت شیئر کروں گا طویل روایت ہے وہ مسلم شریف کی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر بات کریں گے اس کی تشریف پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے بھی اور ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بھی اور ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے کہیں ہمارا حال تو ایسا نہیں ہے ہمیں اپنے حال پر بھی نظر کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور اس کا ایک سب سے بڑا پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جب شروع ہوتا ہے نا جس کے اندر انسان جو ہے وہ دوسروں کو دکھانے کے لئے عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں اور دوسروں کو اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھتا ہے اور یوں ان کو امپریس کرنے کے لئے اور زیادہ عمل کرتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اپنے علاوہ سمجھتا ہے کہ سب لوگ فالتو بیکار ہیں اسی کو مجھ معلوم ہی نہیں ہے جو کچھ معلوم ہے اسی کو معلوم ہے اسی لئے لوگوں کو اپنی مجلسوں میں زلیل کرتا ہے ان کی تحقیر کرتا ہے مزاق وڑاتا ہے اپنے آپ کو بڑا عالم جھاڑتا ہے یہ بہت سارے مسائل اسی چیز سے جنم لیتے ہیں کیونکہ اندر کچھ ہوتا نہیں نا انسان اندر سے جب کھوکلا ہوتا ہے تو اس کو یہ چیزیں کرتا ہے وہ اور جو اندر سے کھوکلا نہیں ہوتا اسے ان چیزوں کی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے پاس کتنے لوگ سننے آتے ہیں کتنے لوگ مجھ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں میرے کتنے مرید ہو گئے ہیں میرے کتنے معتقد ہو گئے ہیں میرے کتنا خزانہ بھر گیا ہے یہ خزانے وزانے پہ اللہ والوں کی نظر نہیں ہوتی نہ مریدوں کی تعداد پر نظر ہوتی ہے نہ جمع غفیل پر نظر ہوتی ہے نہ اس بات پر نظر ہوتی ہے کہ میری ویڈیو وائرل ہو جائے کروڑوں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں میں بس جاؤں ان کی خواہشات یہ ہوتی نہیں لیکن افسوس تر افسوس اس زمانے میں سوشل میڈیا کے زمانے میں لوگ حق پر اسی کو سمجھتے ہیں جو زیادہ مشہور ہو جائے جسے زیادہ لوگ سنتے ہوں زیادہ کسی کو سنتے ہوں وہ حق نہیں ہو جاتا وہ سچ نہیں ہو جاتا لوگ تو ڈرامے باز اور شوبدوں کو زیادہ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریٹنگ کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں انہیں اور ان کے لیے ان کی سکسس کا یا ان کے اچھے ہونے کا شاید ان کے ہاں یہ پیمانہ ہے کہ میں زیادہ مشہور ہو جاؤں حالانکہ زیادہ مشہوری زیادہ لوگوں تک پہنچ جانا زیادہ کسی بھی ویڈیو کا دیکھا جانا کسی بھی کلپ کا شیئر ہونا یہ کبھی حق اور سچ کی دلیل نہیں رہی اس لیے ہم سب اپنے اپنے آپ پر نظر کریں کہ کہیں ہم اس طرح کی چیزوں میں تو نہیں پھنس گئے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے ایسے پیمانے تو نہیں بنا لیے ہیں کہ جو مشہور ہوگا ہم اس کو سنیں گے یا ہم اس کے چاہنے والے ہیں یا ہم خود مشہور ہونا چاہتے ہیں ہمیں نظر کرنی چاہیے ہر ایک کو اپنے اپنے آپ پر کہ کہیں یہ ریاکاری کا انصر میرے اندر تو نہیں ہے یہ جالی پیر تو بڑے کمرشل لیول پہ آ کر پکڑا گیا ہے کہیں میں تو اپنے نفس میں دھوکہ نہیں کر رہا اپنے ساتھ کیا میں لوگوں کو گھر والوں کو تو امپریس نہیں کرنے میں لگا ہوا ہوں کہ میں بڑا دیندار ہوں مجھ سے مرعوب ہو میری دینداری سے مرعوب ہو اور جو نہیں ہوتا میری دینداری سے مرعوب تو میں اپنے دل میں کجی محسوس کرتا ہوں کہ یار میں اتنی محنت کرتا ہوں یہ مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہوتے مجھے دیندار کیوں نہیں مانتے میرے آگے پیچھے کیوں نہیں ہوتے مجھ سے آکے سوال کیوں نہیں پوچھتے یہ معاملہ تو نہیں چل رہا میرے ساتھ نہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری اخلاقیات سے متعلق یہ باطنی اخلاقیات سے متعلق باتیں ہیں تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ یہ بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں اور ہر معاشرے میں ہوتی ہیں جہاں تذکیت نفوس ہو جاتی ہے وہاں ان کی کمی ہو جاتی ہے جہاں نفس کا تذکیہ نہیں ہو پاتا وہاں ان کی بہت زیادہ وافر مقدار میں ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس قدر بڑی تعداد پر جہاں جالی پیر ہے وہاں جالی مولوی بھی ہے یا مولوی تو ہوگا سند یافتہ لیکن اس کے اندر اور باہر میں بڑا فرق ہے اس کی نظر کسی چیز پر ہے اور بیش کچھ کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہی تھی کہ امام بخاری اور امام مسلم اور جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں سحہ ستہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں یا ان کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے یہ کتابیں تمہارے لیے اس لیے نہیں لکھ کے رکھ جمع کی تھی کہ تم ان کتابوں کو استعمال کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ انہوں نے یہ کتابیں اس لیے نہیں لکھی تھیں کہ تم ان کتابوں کو استعمال کر کے شر و فتنہ لگاؤ ایک دوسرے کی تحقیر و تضلیل کرو یا ایک حدیث پر کاربند ہو تو کوئی دوسرا کسی دوسری حدیث پر کاربند ہو تو تم سمجھو کہ میں ٹھیک ہوں اور وہ غلط ہے ان چیزوں کے لیے نہیں لکھی تھی کہ تم ان سے مناظرے کرو ان پر بحث مباحثے کرو کسی ایک حدیث پر عمل کر کے اپنے کو دوسرے سے برطر سمجھنے لگ جاؤ یہ علم انہوں نے شرنگیزی کے لیے نہیں جمع کیا تھا انہوں نے علم ہدایت کے لیے جمع کیا تھا افسوس صد افسوس کہ لوگوں نے حدیثوں کی کتابوں کو لڑنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے ایک دوسرے پر فوقیتوں برتری ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے بجائے اس کے کہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور پچھلے لوگوں میں ٹولرنس فیکٹر اس لیے تھا کہ ان کی نظر تھی حدیثوں پر کہ ان حدیثوں کے زخائر پر ہم کاربند ہیں تو ان حدیثوں کے زخائر پر وہ کاربند ہیں وہ حدیثوں کے تلنوں میں نہیں پڑھتے تھے کہ یہ بھی تو عمل رسول ہے تو وہ بھی تو عمل رسول ہے میں اگر آمین بسر کر رہا ہوں تو وہ آمین بل جہاں کر رہا ہے اگر میں یہاں ہاتھ باندھ رہا ہوں تو وہ وہاں ہاتھ باندھ رہا ہے تو یہ بھی تو حضور سے ہی ثابت ہے میں اگر اللہ اکبر کے لیے یہاں تک ہاتھ بلند کرتا ہوں اور وہ اللہ اکبر کے لیے وہاں تک ہاتھ بلند کرتا ہے تو یہ بھی تو حضور سے ثابت ہے بجائے اس کے کہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے اور حضور سے وہ بھی ثابت ہے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنے کے کہ یہ بھی حضور کی ایک سنت پر عمل کر رہا ہے میں بھی حضور کی ایک سنت پر عمل کر رہا ہوں ہم نے کیا جھگڑے شروع کر دیا ہیں کہ جس سنت پر میں عمل کر رہا ہوں وہ بیٹر ہے جس سنت پر تم عمل کر رہے ہو وہ بیٹر نہیں ہے یا وہ ہے ہی نہیں یا وہ کم ہے یا تم غلط ہو یا یہ ایسا نہیں ہے تو ان جھگڑوں میں ہم زیادہ پڑے ہوئے ہیں اس لیے ہماری نمازوں میں ہماری عبادات میں ہمارے روز مرہ معاملات میں کونسنٹریشن اس پر ہونے کے بجائے کہ میں رب کی عبادت کروں اس پر ہے کہ میں اس سے بیٹر عبادت کر رہا ہوں اس سے اچھے طریقے سے عبادت کر رہا ہوں اس کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو ایسے کرتے ہیں میں نے دین صحیح معنوں میں سیکھ لیا ہے تمہیں سیکھنے کی ضرورت ہے اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں میں شاید کم دیکھتا ہوں کیونکہ میں اس سے دوہت دور رہتا ہوں آپ شاید زیادہ دیکھتے ہوں گے کیونکہ آپ وہیں رہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ایک دوسرے سے بغس ہے حسد ہے جلن ہے احل سنت میں کتنے ڈیویجنز ہیں آپ کہیں گے نا کہ ہم وہ تو یہ وہ تو وہ یہ تو وہ وہ تو وہ چھوڑ دو احل سنت ہی میں آ جاؤ اگر تو ڈیویجنز ملیں گے آپ کو اور ایسے ڈیویجنز ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے کوئی قادریہ سلسلے پر ہے تو وہ نقشبندیوں کو برداشت نہیں کرتا نقشبندی جو ہے وہ سہروردیوں کو برداشت نہیں کرتے قادریوں کو برداشت نہیں کرتے یہ سلسلے اس لیے تو نہیں منائے گئے تھے یہ تو تسکیت النفوس کے سلسلے ہیں بہرحال بات لمبی ہو جائے گی کہنے کا مقصد ہے کہ ہم سب اگر اپنی اپنی اصلاح کر لینا تو یہ معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا بجائے اس کے کہ ہم سارا وقت دوسروں کی فکر کرتے رہے اور پھر لان تان کرتے رہے برائیاں کرتے رہے برائیاں پھیلاتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چاشنی و حلاوت اندر باہر پیدا کر لو اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخشتے آمین یا رب العالمین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں